ہمارے کان سننے کے لیے کچھ خاص شرائط اور آداب کے محتاج ہیں کوئی یہاں سے بولے تب ہم سنیں گے لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بول رہے ہیں تو عرش آزم تک اس کی آوات پہنچ رہی ہے یہ سننا ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہی سے پکار رہا ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین ایک کو مچھلی ہے دوسرے مچھلی کا پیٹ ہے تیسرے تہ در تہ پانی ہے ظلمہ تم بادوہ فوق باز ہے اور اسی مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس آواز کو سننا ہے اس سننا ہے اس کی آواز کو اس کا سننا اور ہمارا سننا بہت فرق ہے اس کی سماعت حقیقی سماعت ہے اور ہماری سماعت تو اسی کی عطا کردہ ہے